ناظرین پھر ایک مرتبہ شہر حیدرباد کے خوشگوار ماحول کے درمیان پیش آنے والے ایک ویشیانہ ختل کی واردات سے مچی سنسنی جہاں سالے نے کیا اپنے ہی بہنوئی کا انتہائی ویشیانہ تاریخے سے ختل گلکنڈا پولیس اسٹیشن حدود کے تحت جمالی کنٹا کے علاقے میں سالے نے اپنے ہی بہنوئی پر محلی ختیار سے حملہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تفصیلات کے مطابق آسٹ نگر جھرہ کے رہنے والے پینتیس سالہ محمد سلیم جو پیشے سے فروٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے انہیں ان کے ہی سالے شیخ صادق نے ویشیانہ تاریخے سے ختل کر دیا اس بیرہ منہ ختل کی واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اطلاع کے ساتھی مطالقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ناش کو بغرز پوسٹ مارتم دواخنہ منتخل کر دیا فوری طور پر ساؤت ویسٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق سیدیخی نے بھی اسپورٹ پر پہنچ کر تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیا اور پھر میڈیا کانفرنس سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مختول محمد سلیم جو اپنی بیوی سے اکثر لڑائی جھگڑے کیا کرتے رہتے تھے اور انہیں مستسل پریشان کیا کر رہے تھے جس کے چلتے بیوی اپنے والدین کے گھر پر ہی رہ رہی تھی آج سلیم جو اپنے سسرالی گھر گہ ہوئے تھے وہاں پر پھر ایک مرتبہ باتوں باتوں میں لڑائی جھگڑا بر گیا جس کے بعد سالے شیخ صادق نے برہمی کے عالم میں اپنے بہنوئی پر محلی خطیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا پیش ہے اس خصوص میں مزید تفصیلات ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ آج یہاں پہ ہمارے گول کنٹا پی ایس لیمٹس میں جمالی کنٹا ایرے میں ایک مدروہ بلکہ پولیس کو اطلاع ملنے پر آج یہاں پر آئے ڈیڈ بارڈی پڑی بھی تھی انکوئری کرنے پر یہ میام بیوی کا جھگڑا ہے اور یہ سسرال کا گھر ہے خریب میں وہ کچھ بیوی کو ستا رہے کر رہے بلکے کچھ ایسا جھگڑا چڑھا تھا دوتی دن سے اسی جھگڑے میں ان کا سالہ شیخ صادق اپنے بھونائی سلیم کو نارل ماننے کی کمبل کتھی بولتے ہیں اس سے اٹیک کر کے مار دالا اس کے سالے کو بھی ہم پولیس میں کسٹڈی میں لے لیا اور انویسٹیگیشن کر کے اس کو سلیم بولنے والے پیوریس کو بھی کیسے سے گیا تھا ہاں میرے کو بھی ابھی انفرمیشن ملا ہے وہی ویریفیک کرتے ہیں آسکر میں گھر میں کچھ میں بڑکے ہوں